نحمدو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم سامین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیرہ سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین سم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر لومڑی دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر لومڑی دیکھی تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر لومڑی کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر لومڑی کے ساتھ لڑائی کی یا کسی آدمی نے خواب کے اندر لومڑی کو خودتے ہوئے دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومڑی کنگا کر رہی ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومڑی چاپلوسی کر رہی ہے یا خواب کے اندر لومڑی کا چمڑا دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر لومڑی کا دودھ پیا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے گھر میں لومڑی داخل ہو گئی ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے لومڑی کو پکڑا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومنی بھاگ گئی ہے اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر لومنی کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھا سکیں اگر آپ ہمارے چینل کو پر نیو ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر لومنی کو دیکھا تو امام المعبرین علمہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ورماتے ہیں کہ خواب کے اندر لومنی کا دیکھنا اسے مراد فریب دینے والا شخص ہے اور جھوٹی جھوٹ بولنے والی جھوٹی بات کہنے والی عورت یا کنیز ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے لومنی کے ساتھ لڑائی کی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومنی کود رہی ہے یعنی لومنی کود رہی ہے کودتے ہوئے دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا پر یوں سے ڈرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ لومڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی عورت اس کو چاہتی ہے لیکن محبت کمزور ہوگی یعنی لومڑی کے ساتھ کھیلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ساتھ کوئی عورت محبت کرتی ہے لیکن کمزور محبت کرتی ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومڑی کنگا کرتی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی آدمی اس آدمی سے مکرو فریب کرے گا یعنی خواب دیکھنے والے سے کوئی آدمی مکرو فریب کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومڑی چاپ لوسی کرتی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے فریب کرے گا اور ہیلا بہانہ کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر لومڑی کا چمنہ دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال اور دولت حاصل کرے گا یہ لیکن مکرو فریب سے حاصل کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے لومڑی کا دودھ پیا ہے اور اگر بیمار ہے تو شفا ملے گی اور اگر دوخ درد تکلیف میں ہے تو نجات ملے گی اور اگر قیدی ہے تو رہائی ہوگی اور اگر قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا ہوگا بعض محبیرین کہتے ہیں کہ خواب کے اندر لومڑی کا دودھ پینا یہ بیماری اور خوف کی علامت ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومڑی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی ہے اور اس کے گھر کے اندر قرار پکڑا ہے یعنی وہاں بیٹھ گئی ہے اور پکا اس کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی آشنا عورت کے ساتھ شادی کرے گا نکاح کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے لومڑی کو پکڑا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مکار عورت کے ساتھ شادی کرے گا یعنی مکار عورت کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لومڑی اس کے سامنے آئی ہے لیکن پھر بھاگ گئی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جس کا کرزہ دینا ہے وہ کرزدار خواب دیکھنے والے کو دیکھ کر دور بھاگ جائے گا آج کی ہماری ویڈیو کا اعتقام ہوا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لیٹ کر دیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل کو پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے یا سخارہ کروانا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین کو پر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ